ہماری ہو چکی ہے ابھی جانے بھاول پر موشن کے پاس میرے ساتھ جا کوئی نہیں رہا میں کیلے جا رہا ہوں ابھی ابھی اکھر دیکھیں جی سرائی کی چوک پہ گھوم رہے ہیں سرائی کی چوک کناس کر کے آگے جا رہے ہیں سب نہیں آیا ہوگا شاید آپ کو دکھا دو سرائی کی چوک کی مین روڈ پہ جا رہے ہیں پیا گڑا کو دے یہ جی پہارا چوک آگیا یہ پہارا چوک ہے جی یہ بہت بڑا چوک ہے آج پہارے چلنے رہے ہیں اس طرف آل گریم پلادہ یہ احمد پر کی طرف جو روڈ جا رہا ہے وہ ہے یہ دیکھیں انتیار اورا چوک سے سوڑا تھا آگیا ہونا یہ انتیار ہے بہت بڑا 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 کافی بڑا 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 کافی بڑا 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 ہے سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فری میں آئیے لیکن فری براہ والا کھاتا نہیں ہے یہاں پہ 120 سے 110 رو پہ لیتے ہیں ایک بندے کی ٹکڑ گیا یہ نور میل پہنچ چکے ہیں یہ لگئے ہیں کینٹین بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی اور یہ بھی ہیں اس طرف ہوتا لے کوئی اندری خوبصورت نظام ہے مشلہ یہ ہے کہ بہت اچھا بنایا ہوئی انہیں کافی جو ہے اچھا بنا ہوئی محل کی تو کیا ہی بات ہے ہم سمجھ رہے تھے کہ فری ہوگا اور ہم ایسے جا کے گوز جائیں گے تو یہ فری نہیں ہے بھائی یہ جو ہے وہ لے رہیں ٹکٹ فوجی بھی ہیں میں کوئی کام با موکن کے پتہ نہیں کیا گوز میں چلو جاتے ہیں پھر دیکھو 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 یہ انٹریس ہے جی آتا ہی دیکھیں پہلی تصحیر یہ دیکھیں چاہیے یہ اسی وقت کے پرانے دور کی کوئی چیزیں ہیں جو لوگوں نے دیکھی یہ دیکھیں جی یہ زیاء اللہ کی ہے لگ تو یہ رہا شاید ہاں زیاو الحق ہی لگ رہا ہے یہ ہیں یہ اس وقت کہ اپنے دور کی کوئی تلوار ہے یا کچھ یہ بیک بلکل اوریجنل تلوار ہیں میں ان سے بس انٹریس سے اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی یہ بڑی تلوار جو اپنے ان کی دور کی جو تھی نا تلوار ہے ویڈیو بناتے ہیں پھر توڑے دیر میں ٹک ٹاک بنائیں گے یہ دیکھیں دوسرا ہال ہے چاہاں بیٹھ کی یہ لوگ کوئی فیصلے یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھی جہاں کرتے تھے اگر صفائی کیا بات ہے بہت خوبصورت بنا رہا ہے بہت ہی پیارا یہ دیکھیں ان کی جو فوج تھی ساری ہے وہی انہی کی تصویریں مغربی ہیں اس طرف فیملی کھڑی ہوئی تو میں نہیں بنا رہا مزید یہ دیکھیں یہ دوسری سیڈ کا حصہ ہے جائن کے مہمان خانہ یہ بہت سارے یہ دیکھیں بیلین کے کوئی نواب تھے ہمیں تو بتا ہی دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ نور محل کا اندر کا حصہ ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا کتنا خوبصورت سا محول ہے بہت پیارا بناوا جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتے اتے نظر بنا رہے ہیں اتے ڈیزانے کے لیے دے خوبصورت سا ڈیزانے دے کیا بات ہے ماشاءاللہ واقعی محل بناوا تھا اس کو کہتے ہیں محل یہ دیکھیں میں ہمارے محسن صاحب جان سادی گھن ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بناہ کتا ہے ہاں بناہ کتا ہے یہ دیکھیں یہ بہتر کے لئے دی کرسی نواب سا دیکھتی سونے دی ایدر لو ہے دی رکھی کریں موو تھا ہی میں لگ دا پھر کالا کالا پھر بھی یہ دیکھیں جی بھٹ یہاں لکھا ہوا ہے کسی بھی کرسی پر بیٹھنا منا ہے سب جگہ یہ لکھا ہوا ہے کسی کرسی پر بیٹھنا منا ہے آپ نے کھڑے ہوگے ویڈیو بنانی ہے جو یہ بنانی ہے جہاں جانا ہے اس وقت پہ دور کی لڑی زبردست قسم کی چیزیں تھیں یہ دیکھیں اس طرف بھی ہے یہ ہے ہسٹری ہیں وغیرد ہیں اوپر جاننا ہم منا ہے یہ دیکھیں اس کڑے دانا لگ ہے نور محل جانا با جانا ہم منا یہ کوئی چیز ہے یہ اوپر گراسہ کتنی پیاری لکری چیزیں دیکھیں اب اس طرف دیکھتے ہیں ایک اور صفائی کا نظام بہت پیارا ماشاءاللہ یہ ایک اور اندر کی سیڑ کا جویس ہے جہاں یہ الگ بہت پیارا بنایا ہے اس کی لکڑی کی خوبصورتی پہ الگ ہے ان کی ماشاءاللہ اس وقت کی لکڑی میں بھی فرق ہے زمین اسمان کا آپ کی لکڑی میں یہ دیکھیں جی کیسا پیارا بہت زبردست قسم یاری سب تسینہ چھسینہ چھیک ہونا یہ دیکھیں جی بہت زبردست قسم کی جو پولیٹی شان احمد پوری گیٹ احمد پوری گیٹ ہے جی یہ دیکھیں یہ ان کی تلواریں ہو رہا ہیں انجر تلوار یہ گوڑ میڈل ہے یہ سب تکی ساری چیزیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی کہ لکھیں جنرل شیف ریل پاکستان دیرڈاو میں فرنٹ آول پور یہ دیکھیں جی اس کے بعد آئے اندر یہ ان کے ہی سارے کو تھے تو سارے چیزیں جو ہیں یہ نواب صادق ان کے بعد آئے انشاد محل گنزار محل کروار محل یہ جہاں جا جاتے تھے یہ ان کیوں سرکت کی تصفیر ہیں یہ دیکھیں کافی بڑا اندر بھی ما شاء اللہ بہت بڑا محل ہے یہ دیکھیں یہ محل ہے جو یہ تو نور محل ہو گیا جو اس کا ہے اپنا یہ رات کی لیٹنگ کا ہے یہ دن میں یہ دربار محل اور یہ ہے گلزار محل نشاد محل یہ اپنے جو فرنیچر سوگت کے تھے چیزیں وہ ہی ہیں جی دیکھیں سوگت کے پنکھے دیکھیں کیسے تھے دو اپنے دور کے یہ دیکھیں یہ اندر سنوکر کلاب ہیں یہ دیکھیں جی کے ایزم صاحب کی تصفیر کا یہ کہتے ہیں جمعاں کہتے ہیں محل جناس صاحب آکے میں بہیاں کھیلتے تھے بھائی سر پٹی لکھتی ہے باونا ہے ہے نا کہیں بیٹھنا ہے نا کہیں رکھنا ہے ہر جگہ ہمیں لکھا رکھا ہے یہ ان کا میز ہے میں یہ دیکھیں یہ ان کے بڑھتی ہیں تھی یہ میں ہسٹی تو نہیں پتا بھئی کیا چیز کس کی تھی بس ہم یہ ہے کہ بنا رہے ہیں ویڈیو یہ ان کی جو چیزیں سارے سنبھال کر رکھیں یہ بس یہ بڑھتے دیکھیں یہ دیکھیں چھوٹے بترنافترناف چھوٹے یہ رکھیں یہ اللہ کی کتنے پیاری تصویر ماشاءاللہ یہاں اللہ کے گھر کی بنے گئے یہ بات نہیں یہ چیزیں چھپا کرکے آجا بھئی اس طرف آجا یہ بھی بہر کے دوسری سائٹ ہے یہ جہاں یہ دو یاد جو اس کو ہسٹری کا پتا ہو تو اس کو پتا ہوگا کیا کیا چیزیں ہیں کس کس کی ہیں کہاں کہاں تھی دیکھیں کتنے پیاری تصویر ہیں کلہ ڈیڑاور کے ساتھ یہ اس وقت کی کچھ چیزیں ہوں گی ان کی جانوروں کی یا کچھ سوال کے رکھیوں یہ کیا ہے یہ دیکھیں آف چولستان یہ ہے لکھا آف چولستان یہ دیکھیں جندر کی ساتھ جو ان کی چیزیں تھیں یہ اس طرح پرکھی ہوئی ہیں ہتنی پیاری بڑکی توف یہ بہار کا محول ہے یہ دیکھیں جی آمام تو کافی آئی ہو یہ ہر بندہ جو ہے ٹک ٹوک بنا رہا ہے کوئی ویڈیو بنات رہا ہے کوئی کیا بنا رہا ہے یہ نور میل کی بیک سائیڈ ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ سارا محول ماشاءاللہ ہر بندہ آئے بھائی چھتی تو نہیں ہے خیر چھتی کا دن نہیں ہے پھر بھی لوگ آئے میں کافی کافی فیمیلی ہمارے ہیں یہ گاڑی ہاں ہاں چلتی یہ دیکھیں یہ بہر کا حصہ ماشاءاللہ جب دیکھیں کہتا لگ رہا ہے بڑا زبردست قسم کا جو ہے اوپر تو خیر جانے نہیں دیتے اوپر کا بتا نہیں راستے کا بند کیا اور نہ ماشاءاللہ یہ اندر ماشاءاللہ بہت زبردست ہوتل ہے کینٹین ٹیمپ یہ بڑا ہوتل ہے اور عوام دیکھیں بھی ان کے وہ کہہ رہا ہے کہ رات میں جو ہے یہاں کافی خوبصورت محول ہوتا ہے بڑی یہ خوبصورت سی لائٹنگ مغارہ ہوتی ہیں بچے کھیلنے جگہ دکھ رہے ہیں یہاں شو ہوتا ہے جمعہ ہفتہ تین دن میں بڑا پیارا محول ہوتا ہے ہم لوگ اس لئے اب رک رہے ہیں کہ رات میں چلو یہاں تھوڑی دیر خوبصورت سی لائٹنگ ہوگی تھوڑا تفری محول ہوگا تو وہ دیکھ لیں گے اور باقی جو ہے دیکھتے ہیں ابھی تھوڑے دیر یہاں ویٹ کرتے ہیں جب تک ہم واک کرتے ہیں کشبیہ بھی ہو رہا ہے وہاں دیکھو ابھی آ رہی ہے ٹک ٹاک یہ وہ ویڈیو بیرا بنانے کے لئے سب ابھی آ رہی ہیں وہاں ہم لوگ جو ہے تھوڑا جلدی آ گئے تھے یہ ہے جی شیخ کواب ریسٹورنٹ یہ اندر ہی بنا ہوا ہے اس میں کیا نام اس کا ہوتل کے اندر ہی ہے ہوتل کے بھو رہا ہوں یہ محل کے اندر ہی ہوتل بنا ہوا ہے تو کافی خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت پیارا بنا ہوا ہے ہم لوگ جب تک تھوڑے دیر ووک شوک کرتے ہیں یہ کینٹینہ دیکھیں یہ پانی لگا ہے اس سیڈ بسارا یہ بیک سیڈ ایس کی یہ بیک سیڈ ایس کی یہ بیک سیڈ ایس کی چوت رف کام وام ہو رہا ہے اس کا شاہد اندر کی طرف یہ بیک سیڈ اس کی بیک سیڈ ایس کی یہ بیک سیڈ ایس کی یہ دیکھوں جیس کے نور میل کے بالکل سامنے جو ہے یہ پورا میدان ہے شام میں یہاں بہت رش ہوتا ہے ابھی تو رش نہیں ہے یہاں پر رش ہو گئے ہمیں جلدی آ گئے تھے ہم نے کہا چلو تھوڑ در واک کر لیں گے ابھی ہم واک ہی کر رہے ہیں پہنٹر گھوم رہے ہیں تھوڑے در گھومتے ہیں یہاں ہوتا ہے وہ بہت زوردہ صندر والا جو شیخ ریسٹران جو کھل جائے گا پھر کچھ کھائیں گے بیٹھیں گے یہ جامنگلی ہے اس طرح فیملی ہیں لیڈیس ہیں بچوں کے کھیلیں ملنے کی چیزیں بھی ہیں کافی بڑا کافی بڑا جھولے وغیر آ رہے ہیں وہ بچوں کے چھوٹھوڑے بچوں کے چھوٹھوڑے وہ پتہ نہیں کیا ہے وائٹ بہار ہے میں کھانوں یہ نور مہل سے بہار بنایا ہے لوگ جو ہے ووک کر رہے ہیں کافی ہوں ووک کر رہے ہیں مہل سن جو ہے جولے جول رہا ہے مہل سن جو جولے جول رہا ہے اس میں اور پیسے بھر ہیں تھوڑے دیر جولا تو جولے مہل سن جو ابھی باہر جا رہے ہیں ایک تو میرا مویل کی بیٹری نہیں ہے وہ تھوڑے دیر چارچ کریں گے اور اس کے لئے باہر جو ہے ہمیں دین چار گھنٹے لگیں گے آدھے ہمانے میں پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا روشنی ہوگی محول اچھا بنا ہوگا پھر انشاءاللہ پھر ویڈیو بنائیں گے شوٹ کریں گے شوٹ چینج ہو چکا ہے کہ مجھے گھر بھی جانے وہاں احمد پرشت کے اس کے لئے جاتے جو ہے بس میں پھر نکل دوں انشاءاللہ وہاں جا کے احمد پر پھر جو تھوڑا بہت بلوگ ہوگا بنائیں گے بننا جو ہے موسن کو بھی چھوڑنا ہے بس انشاءاللہ گری جاتا ہوں میں